خبر اتر پردیش سے جہاں پر زیرو ٹالرینس کے نیتی پر یوگی سرکار کا ایکشن جاری ہے مکی منتری یوگی عادت تیناتھ نے تین سہائق بھو بگیانک کے خلاف جانچ کے عادش دیئے ایک بھو بگیانک اور خان ندیکشک کے خلاف بھی جانچ ہوگی نیمو کو تاخ پر رکھ کر کے خانن کے پٹے باتے گئے تھے اور یہ شکایت اتر پردیش کی سرکار کو بلے تھے جس پر مکی منتری یوگی عادت تیناتھ نے نردیش جاری کے ہیں جانچ کے اور اب سیبیائی نے بھی مقدمہ درش کر لیا ہے ڈاکٹر ایدل پرساد سہائق بھو بگیانک شاملک کی جانچ ہوگی ساتھے ساتھ میں آروند کمار سہائق بھو بگیانک کوشاملک کی جانچ ہوگی موہین الدین بھو بگیانک خامیرپور جن کی جانچ ہوگی ہے پنکر سنگھ خانی رکشک دیوریا جن کی جانچ ہونے جاری ہے دجے کمار موریا سہائق بھو بگیانک دیوریا ان کی بھی جانچ ہوگی تو یہ وہ سارے نام ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی جانچ اب یوگی سرکار کرانے جاری ہے کیونکہ خبریں ایسی رہی کہ لوگوں نے نیموں کو تاق پر رکھ کر کے نہ صرف پٹے باٹے کھلن کے بلکہ اپنے پد کا دروی پیو کرتے ہوئے اس پورے معاملے میں بڑا بھرستہ چار کیا ہے اور ان تمام چیزوں پر کڑا پرہار کرنے کے لیے ایک نظیر قائم کرنے کے لیے اتر بردیش کے مکہ منتری یوگی عادتنات کا یہ فرمان کہ ایسے تمام لوگوں کے خلاف میں جانچ کی جو پرکریا ہے وہ تیزی سے آگے پڑھے اور دوشی پائے جانے پر سخت سے سخت ان کے کاروائی ہو ان کے خلاف میں تاکہ لوگوں کے لیے ایک ایک نظیر بن سکے تو اتر بردیش میں کچھ بڑے عدھکاریوں کے خلاف میں یوگی سرکار جانچ کروا رہی ہے حالانکہ سی بی آئی نے بھی اس پورے معاملے میں مخدمہ درج کر لیا ہے اور ایسی استطحیح میں ایک طرف جہاں پر سی بی آئی اس پورے معاملے کی جانچ کر رہی ہے دوسری طرف ان تمام چیزوں کے بیش میں ایسے لوگوں کو لے کر کے ایک سخت دشا نردیش جارے کیا گیا ہمارے سیوگی نرندر یادف اونلائن کے ذریعے جھڑے اور نرندر ایک بڑا پرہار بھرستہ چار کے خلاف میں ان بڑے عدھکاریوں کے خلاف میں جانچ کا آدیش نردیش دے کر کے اور سی بی آئی بھی اس پورے معاملے میں جانچ کرے گی بلکل سی بی آئی نے اس معاملے پر پہلے ہی مقدمہ درج کر لیا ہے اور ان لوگوں کی جانچ بھی چل رہی تھی سی بی آئی کئی بار ان کو بلا کر پوچھتا جبھی کر چکی ہے لیکن بڑی بات یہ ہے کہ یہ لوگ ابھی تک تمام جگہ پینات ہیں جس میں یہ دم پرسات جو ہیں بھو بیگیانک ہیں ساملی میں ابھی بھی تینات ہیں عربین کمار تھے ان کی بھی تیناتی ہے تو کئی ایسے عدھکاری ہیں جو بھرستہ چار میں پھرست چکی ہیں جن کی جانچیں چل رہی ہیں سی بی آئی جیسا ایجنسیاں دیس کی سب سے بڑی ایجنسی جانچ کر لی لیکن ان کے لیے سب سے بڑی باتیں ہیں کہ بیبھاگ ان کو تیناتی دیئے ہوئے ہیں اسی کو دیکھتے ہوئے تیم یوگی آدھتنات کو آدھے چاری کرنا پڑا کہ ان کے برد جانچ کی جائے پردیس سرکار اسکر پر بھی بیبھاگ یہ جانچ بیٹھائی گئی ہے جس میں سدھر دوبے ورشت بیدھن ابھیانتہ ہیں بھو تتیم خنی کرم بیبھاگ کے ان کے نترت میں جانچ کی جائے گی اور یہ جانچ ریپورٹ جب وہ ساسن کو سونپیں گے اس کے بعد ان کے اوپر اور کاروائی ہو سکتی اور مقدمے درج ہو سکتے ہیں حالانکہ سی بی آئی اس معاملے کی جانچ کر رہی ہے اور جانچ ریپورٹ آنے کے بعد امید یہی کی جا سکتی کہ لوگوں کو کسی مہت پون پد پر تیناتی نہیں دی جائے گی کیونکہ جانچ کے چلتے بھی یہ مہت پون پدوں پر مگر جس طریقے سے آروپ یہ لگا کہ خنن کے جو پٹے ہیں اس میں انیمیتہ بڑھتے گئی ہے کیا آروپ لگ رہے ہیں اس پورے بھرست اشار کا نیچر کیا رہا ہے دیکھئے سماجوادی پارٹی کی جب سرکار تھی پردیس میں اس دوران بڑے پیمانے پر عوید خنن کی خبریں آئی تھی جس کی جانچ ہائی پورٹ نے کروائی تھی پڑیا الہاباد ہائی پورٹ نے جانچ کی عادیت دیئے تھے جس پر جانچ ہوئی تھی جانچ ہونے کے بعد پشتی ہوئی کی عوید خنن کیا گیا ہے اس کے بعد ہائی پورٹ نے ہی سی بی آئی جانچ کے عادیت دیئے تھے سی بی آئی جانچ کے عادیت کے دوران بھی یہ ثابت ہو گیا کہ یہ لوگ عوید خنن کروانے میں سامل تھے سی بی آئی کی جانچ میں بھی یہ لوگ آروپی ہیں اور اس سمجھ یہ لوگ کئی پدوں کئی جلوں میں اپنے پدوں پر بنے ہوئے ہیں تو اس طریقے سے دیکھا جائے تو ایک بڑا خنن گھوٹالا تھا جس میں یہ لوگ آروپی بنائے ہوئے ہیں اور دیس کی سب سے بڑی جارچ ایجنسی اس کی جارچ کر رہی ہے سی بی آئی اس میں بھی آروپی ہے تو پورا معاملہ سماجوادی پارٹی سرکار کے دوران کا ہے جن جلوں میں بڑے پیمانے پر عوید خنن ہوا ہے اور ان ارکاریوں کا نام اس میں سامل ہے یہ لوگ بقاعدے آروپی ہیں اسی کے چل کے سی ایم کو آدیس دینا پڑا کہ ان کے خلاف بیبھاگی جانچ بھی کرائی جائے اور ان کے خلاف اور کاروائی کی جائے کیونکہ ابھی یہ لوگ پدوں پر بنے ہوئے ہیں ایک بڑا معاملہ ہے جو ہائی کوٹ کے آدیس کے بعد سی بی آئی اس معاملے کی جارچ بھی کر رہی ہے چلے بہت شکریہ انتبام جانکارے کے لیے